پاکستان کے مشہور یوٹیوبر پر ایف بی آر کا کیس کھل گیا ایف بی آر نے ایک کروڑ تیس لاکھ ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا نادر علی پاکستان کے مشہور پرینکسٹر اور یوٹیوبر ہیں جو کہ یوٹیوبر پیف اور پکاؤ کے نام سے چینل چلاتے ہیں ان کی ویڈیوز چند ہی منٹ میں لاکھوں ویوز حاصل کر لیتی ہیں اور چینل کے اب تک تیس لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہو چکے ہیں جبکہ چینل کو آٹھ کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ دفعہ دیکھا جا چکا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن چینل ہے ایف بی آر کچھ عرصے سے ان کی آمدن کے حوالے سے تحقیقات کر رہا تھا اور اب کیس تیاری کے مراحل میں پہنچ چکا ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ دورانے تفتیش متعدد بار نادر علی کو نوٹیس بیجا گیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ان کا کہنا ہے کہ نادر علی نے خود کو دو ہزار سترہ میں ٹیکس کے لیے ریجسٹر کیا جبکہ انہوں نے پہلی دفعہ دو ہزار اٹھارہ میں آٹھ لاکھ دس ہزار اور دو ہزار انیس میں چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے ٹیکس ادا کیا ایف بی آر کا دعویٰ ہے کہ نادر علی کی ٹیکس ریٹرن ان کے ذرائع آمدن سے کم ہے اور انہوں نے اپنی مکمل آمدنی ظاہر نہیں کی جس پر وہ قصور وار ہیں اور ان پر مجرمانہ کیس چلایا جائے ہزار سترہ میں بیس لاکھ دو ہزار اٹھارہ میں دو کروڑ اسی لاکھ دو ہزار انیس میں چار کروڑ چھتر لاکھ روپے کمائے جبکہ بیبرونے مالک سے انہیں ایک کروڑ کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی جو کہ نادر علی نے اپنے ذرائع آمدن میں ظاہر نہیں کی ماشور یوٹیوبر اور پرینکسٹر نادر علی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے تمام قانونی نوٹس کا جواب دیا ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کے ٹیکس ریٹرن کو بڑھانے کے لیے آنے والے دلوں میں ایسے مزید کیس سامنے آئیں گے جس میں مشہور سیلیبرٹیز اور یوٹیوبر پر کیس بنائے جا سکتے ہیں موسیقی